بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر کار وہ وقت آتا جا رہا ہے جہاں عوامی لانگ مارچ نے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیئے ہیں اور اس دوران عمران خان کی جانب سے جو خطرناک ٹوئٹ کی گئی ہے اور جس کی وجہ سے اسلام آباد کے ایوان اور درو دیوار میں چیخیں سنائی دینے لگی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال مکمل طور پر ڈو اور ڈائی کی جانب جاتی جا رہی ہے عمران خان نے حال ہی میں جی ٹی روڈ پہنچنے کے بعد ٹوئٹ کی تھی جس میں انہوں نے مقتدر حلقوں کو صاف اور کھلا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ میں چھ مہینے سے اس ملک میں انقلاب دیکھ رہا ہوں جو پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے اب سوال صرف اتنا رہ گیا ہے کہ یہ نرم انقلاب ہوتا ہے یا پھر خونی اور طبع کن انقلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ وہ ٹوئٹ ہے جس نے پورے امپورٹڈ سیٹ اپ کو نہ صرف خوفزدہ کر دیا ہے بلکہ یہاں تک اطلاع آ رہی ہے کہ چکلالا ائر بیس اور دیگر ہوائی اڈو کو ہائی الٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر یہ لانگ مارچ کسی صورت اسلام آباد پہنچ جاتا ہے اور یہ خونی انقلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اگلی فلیٹ سے پورا ٹبر فرار ہو سکتا ہے واضح رہے کہ عمران خان کے اس تحلقہ خیز ٹوئٹ کے بعد کئی ریٹائر جرنیلوں نے بھی خبردار کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس بار عوام کی آنکھوں میں خون اتر چکا ہے کسی بھی صورت لانگ مارچ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیا جائے اس بار عوام اگلے پچھلے حساب کو چکتا کرنے آ رہی ہے اگر لانگ مارچ اسلام آباد پہنچتا ہے اور شہباز حکومت الیکشن کا اعلان نہیں کرتی تو عوام ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ معاملہ عمران خان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا کابینہ کے وزراء کے ساتھ وہی کچھ ہو سکتا ہے جیسا سری لنکا میں وزراء کے ساتھ ہوا تھا ماہرین نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس بار سری لنکا والی صورتحال اسلام آباد میں پیدا ہو سکتی ہے یعنی جس طرح سری لنکا میں عوام نے وزراء کے گھروں پر چڑھائی کی اور انہیں گھروں سے نکال کر نشانہ بنایا اگر عوامی مطالبے کو نہیں مانا جاتا تو عوام کے سامنے سوائے اس کے اور کوئی چوائس نہیں رہے گی کہ وہ اب سری لنکا والی صورتحال کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایمپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آیا لوگوں کے چولے بھجنا شروع ہوئے اور لوگوں نے اسکولوں سے بچے نکلوا دیئے ہیں بجلی کا ریٹ ہر ہفتے بڑا بڑا کر آئی ایم ایف کے مطالبات پورے کیے گئے لیکن آئی ایم ایف کے چکر میں میڈل کلاس طبقے کا مکمل گلہ گھوڑ دیا گیا اور اب دوبارہ ای ایم ایف نے ایمپورٹڈ سے ڈو مور کا مطالبہ کر ڈالا ہے یہ وہ صورتحال ہے جس پر عوام کی آنکھوں میں خون اتر چکا ہے عوام اس وقت ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ اگر عمران خان کو مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا تو اب تک مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہو پا رہی کمر توڑ مہنگائی کے باوجود ایمپورٹڈ حکومت نے اب تک روز سے سستا تیل خریدنا گوارہ نہیں کیا کیونکہ امریکہ اور یورپ ناراض ہو جائے گا اگر روز سے سستا تیل لے لیا جاتا تو مہنگائی کسی حد تک کنٹرول ہو سکتی تھی لیکن امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنے کے نام پر روز سے معایدہ نہیں کیا گیا اور اب تو یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ پاکستان اور روز کے درمیان گندم کو لے کر مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں یعنی ایمپورٹڈ کی وجہ سے روز اور پاکستان میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اس صورتحال کو لے کر عوام میں شدید غم غصے کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے عوام اب مہنگائی سے اتنی پریشان آ چکی ہے کہ وہ ہر صورت اس لانگ مارچ میں حکومت کا تختہ الٹے بغیر واپس نہیں آنا چاہتی چاروں صوبوں سے عوام کا جمع غفیر اسلام آباد کی جانب جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ امران خان نے اپنا لانگ مارچ سلو کر دیا ہے کیونکہ ملک بھر سے کافلے اب پہنچ رہے ہیں اس دوران امران خان اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کر کے پیغامات دے رہے ہیں کہ وہ ان کرپ اناثر کا ساتھ دینا چھوڑ دیں عوام اب اپنی عدارت لگانے جا رہے ہیں اور وہ کسی صورت اس امپورڈڈ حکومت کو تسلیم کرنے کے لئے تیان نہیں جبکہ امران خان نے اس بار نرم انقلاب یا خونی انقلاب کی بات کر کے اسٹیبلشمنٹ کو برا حراس میسج دے دیا ہے کہ اگر عام انتخابات کا اعلان نہیں کیا جاتا اور عوام اسلام آباد پہنچ جاتی ہے تو ان کے ہاتھ سے یہ معاملہ نکل جائے گا امران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بار پوری دنیا سے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے اور اسلام آباد پہنچنے سے قبل وہ ایک بڑی کال بھی دے سکتے ہیں اس صورتحال میں شہباز شریف کو لندن سے تھپکی دی جا رہی ہے اور نواز شریف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈٹا رہے اور کسی صورت اسمبلیاں نہ توڑے جبکہ مریم نواز لندن سے پریس کانفرنس کر کے اسٹیبلشمنٹ کو پیغامات دے رہی ہے کہ اگر آپ نے امران خان کو چھوڑا تو ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ آپ سے لیں گے مریم نواز کو نواز شریف نے لندن میں ہی روک لیا ہے اور وہاں سے اسٹیبلشمنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو بری کروایا جائے اور اس کی ناہلی ختم کی جائے تاکہ نواز شریف پاکستان آ کر امران خان کے خلاف الیکشن لڑ سکے اس صورتحال میں امپورٹڈ حکومت کی جانب سے دو قسم کے پلان بن رہے ہیں ایک یہ کہ امران خان کو براہ راس اداروں سے لڑوا دیا جائے اور اسلام آباد میں اتنی خون ریزی اور جھڑپے ہوں کہ اس کی پیداش میں امران خان کو گرفتار کیا جائے یا پھر ان کو تاہیات ناہل کروا دیا جائے جبکہ دوسرا پلان یہ ہے کہ اگر الیکشن کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں نواز شریف کی ناہلی ختم کر کے اسے پاکستان لائے جائے اور الیکشن میں نواز شریف کو جتوائے جائے تاکہ امران خان کا سیاسی کیریئر ختم ہو سکے جبکہ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ امران خان کے خلاف توہین عدالت کے کئی مقدمات درج کر کے ان کو عدالتوں سے ناہل کروایا جائے ساتھی کراچی اور لاہور میں ایف آئی اے نے امران خان اور ان کے ساتھیوں کو طلب کر لیا ہے امران خان کے خلاف فورن فنڈنگ مقدمات کو منی لانڈرنگ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں امران خان کی ناہلی یقینی ہو جائے لیکن عوام کا جو سیلاب اسلام آباد کی جانب آ رہا ہے اب سارے فیصلے وہیں ہونے جا رہے ہیں پیڈی ایم پورا زور لگا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے امران خان کو لانگ مار سے روکا جائے اور مریم نواز لندن سے پریس کانفرنس کر کے عدلیہ کو پیغامات بھی بجوا رہی ہے اور یہ بھی اطلاع ہے کہ سابق اہم تنی شخصیات کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ امران خان کے خلاف پریس کانفرنس کریں کیونکہ اب تک لانگ مارچ کے اندر سے ہوا نکالنے میں کامیابی نہیں مل سکی پوری ریاستی مشینری اس وقت امران خان کے خلاف مصروف عمل ہے لانگ مارچ آٹھ سے دس دنوں میں اسلام آباد پہنچنے جا رہا ہے اس لیے اس ایک ہفتے میں پورا زور لگائے جا رہا ہے کہ کسی طرح امران خان کو سیاسی طور پر مکمل فارق کر دیا جائے ان کی لیجٹیمیسی کو اس ٹیک پر لگا دیا جائے جبکہ امران خان کی اس ٹیڈیجی یہ ہے کہ انہوں نے لانگ مارس کے دوران ہی اداروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر پر دس ارب کے ہر جانے کا دعویٰ بھی دائر کرنے کا اعلان کیا ہے امران خان کی کوشش ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچنے سے قبل اتنا پریشر پیدا کر دیں کہ ان کے عادے سے زائد مطالبات پہلے ہی مان لیا جائیں اور بقیہ کام اسلام آباد پہنچ کر کیا جائے امپورٹڈ حکومت کی کوشش ہے کہ امران خان آٹھ یا دس دن کی بجائے جلد ہی اسلام آباد پہنچ جائیں تاکہ امران خان اور اداروں کو کسی طرح لڑوایا جائے اور امپورٹڈ کی جانب سے انہیں غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات دے کر ریاستی اداروں کو امران خان کے خلاف کھڑا کیا جائے اور تصادم کے نتیجے میں امران خان کی گرفتاری یا نا اہلی میں سے کسی ایک کو یقینی بنایا جائے جبکہ یہ کیمپین بڑے زور و شور سے پیڈی ایم کی جانب سے چلائی جا رہی ہے کہ امران خان اب براہ راس اداروں پر اٹیک کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بڑی ہماکت ہوگی کہ اگر عوام کے سامنے کسی ادارے کو کھڑا کیا جائے کیونکہ امران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو چاروں صوبوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیتے ہیں اور کررم ایجنسی میں بھی امران خان نے الیکشن جیت لیا ہے ایسی صورتحال میں ایک نیشنل لیڈر اور وفاقی جماعت پر حملہ ور ہونے کی کوشش کرنا اور عوام پر گولیا چلوانے کے لیے اداروں کو غیر قانونی احکامات دینا اس سے ملکی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس دوران جتنی بھی پریس کانفرنس امران خان اور لانگ مارس کے خلاف کروالی جائیں عوام حکومت کا نیرٹیف بائے کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی خود مریم نواز کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ شہباز حکومت رہتی ہے یا نہیں اس لیے مریم نواز کی واپسی کینسل ہو چکی ہے جبکہ یہ بھی اطلاع ہے کہ حکومت نے امران خان سے مذاکرات کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے مارچ یا اپریل میں الیکشن کروانے کا اعلان کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سارے معاملات اس وقت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے امران خان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت ٹائم گین کرنے یا لانگ مارچ رکوانے کے لیے مذاکرات کا جھانسہ دینا چاہتی ہے اور امران خان کو تب ہی اتمنان ہوگا کہ جب شہباز شریف سامنے آ کر عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں اس صورتحال میں یہ بھی اطلاع ہے کہ آئی ایم ایف حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ کرنے جا رہی ہے اور مزید مہنگائی کرنے کے لیے حکومت نے پر تولنے شروع کر دیئے ہیں حکومت کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ 48 وزراء کی فوج اس وقت شہباز شریف کے ساتھ چائنہ کے دورے پر گئی ہے اور اس دورے پر 6 کروڑ 60 لاکھ کی لاغت آ رہی ہے جو بلاخر عوام کی جیب سے نکالے جائیں گے حالانکہ اس دورے کا مقصد چین سے لیے گئے کرزوں کی ادائیگی کو موخر کروانا ہے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ساتھ اب امپورٹڈ صحافیوں کی لائنیں بھی لگتی جا رہی ہیں جنہیں حکومت نے اپنے آخری ایام میں نوازنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کیونکہ انہی کے ذریعے لانگ مارچ کے خلاف پروپیگنڈا کروائے جا رہا ہے لیکن اب سب کو دیوار پر لکھا صاف نظر آ رہا ہے کہ اب فیصلے عوامی عدالت میں ہونے جا رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ